عزیز صاحب اگلا جو میرا سوال ہے وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور آپ سے بہت سے جگہ بہت سے مبالک میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہوگا کہ جب اسلامی معاشرے نے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت مرد کو دی ہے تو عورت کو یہ اجازت کیوں نہیں ہے تیکھئے اکثر یہ سوال اس ٹون میں جب آتا ہے تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ ٹرینڈ کو ہم انیلائز کریں گے جب ہم ہجاب کی ٹاپک پر بات کریں گے ٹرینڈ یہ ہے کہ جو مرد کرتے ہیں وہ سیم چیز عورتیں کیوں نہیں کر سکتی اور یہ جیسے کہاوت ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر چلنا تو ہم اس کنسپٹ کو بلکہ اس کی پوری بنیاد کو ہمیں انیلائز کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی ساری فیلیسیز ہیں کتنے سارے پرابلم ہیں لیکن جب ہم امیجیت سوال پر آتے ہیں جو ہے پولی آنڈری کا سوال جو پولی جنی ورڈ مردوں کے لئے استعمال کیا آتا ہے اور پولی آنڈری ورڈ عورتوں کے لئے استعمال کیا آتا ہے جب ہم پولی آنڈری کے سوال پر آتے ہیں تو کئی ساری آوویس باتیں ہیں جیسے مثال کے طور پر اب اگر مان لیجیے ایک عورت کے کئی ہزبنز ہوں تین چار ہزبنز ہوں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے میں یہ بات تو شور ہے کہ ماں کون ہے ماں تو دکھ رہی ہے ماں ہے لیکن فادر کون ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کے تعلق سے پرابلم ہوگا بٹ آج کے سوسائٹی میں یہ تو ڈین ایٹس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہر زمانے ہر دور ہر سیچویشن ہر پلیس کے لئے ہے پاسٹ میں یہ پوسیبل نہیں تھا ایون پریزنٹلی کیا گاؤں گاؤں میں ہمیں ڈین ایٹسٹنگ سینٹر سیٹ اپ کرنے ہوں گے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کی ڈین اے ریپورٹ کے ذریعے فادر کون ہے معلوم کیا جائے آخر میں کون فادر ہے پرگننسی کے اندر کون کیا کرے گا مان لیجئے ماں پرگننٹ ہے تو تب کون کیا کرے گا کوششن اٹھ رہا ہے اور وہ ڈین اے ریپورٹ جو آ رہی ہے وہ کتنی ریلائے کر سکتے ہیں کتنی ساری ڈفیکلٹیز ہیں کیا بار بار ڈین اے ٹیسٹ کے لئے جانا ہوگا تو اس میں بھی کئی سارے پرابلمز ہیں اور کئی سارے سکون کے فیکٹرز نہیں موجود ہیں نہیں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ ابھی کسی گورنمنٹ آفیشل نے ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ریپورٹس آتی ہیں یہ زیادہ تر ریلائیول نہیں ہے اگر مان لیجئے پولیجینی ہے یعنی کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بھی بھی ہے اس سینیریور میں کلیرلی ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ والدہ ہے اور یہ والد ہے مطلب اس میں کوئی confusion یا بیت منانی یا اس طرح کا disturbance موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک فوس فیکٹر ہو گیا اور یہ بہت کومن سنس سے سامنے دکھنے دکھنے والا فیکٹر ہے سیکنڈ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو menses بھی آتے ہیں has menses بھی آتے ہیں اور یہ سائیکلز کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ایک نون فیکٹ ہے کہ کئی حرمونل چینجز کی وجہ سے کئی سارے بیہیوریل چینجز ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اب اس situation کے اندر جیسے مثال کے طور پر PMS premenstrual syndrome یہ ایک بہت بڑا problem ہے کئی ساری عورتوں کے لیے تو اس situation میں وہ عورت کے لیے ہو سکتا ہے یہی possible نہیں ہوگا وہ اپنے ایک husband کے rights کیسے ادا کریں وہ سارے husbands کے rights کیسے ادا کریں گی وہ pregnancy کے اندر بھی problems ہوتے ہیں disturbances ہوتے ہیں delivery کے بعد بھی ہوتے ہیں feeding کے دوران بھی ہوتے ہیں اور کئی سارے اور stages پر بھی ہوتے ہیں یہ سب کیسے balance out ہوں گے thirdly ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ by nature ایسے کئی ساری studies ہے جو human brain کے تعلق سے اور brain کے certain portions کے تعلق سے جس سے یہ identify کیا گیا ہے کہ man by nature اس کے یہ sexual drive عورتوں سے زیادہ ہوتی یہ بھی ایک factor ہے مان لیجئے ایسی کوئی عورت ہو جس کے ایک سے زیادہ husbands ہو اور سب کے سب مان لیجئے loyal ہے پوری طرح سے یعنی کہ کوئی external factor اس میں involved نہیں ہے لیکن پھر بھی there are certain studies there are certain reports جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ probabilities ہے کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور venereal diseases develop کر سکتی ہے وہ develop کر سکتی ہے جو بعد میں اپنے husbands کو بھی transmit کر سکتی ہے یہ کئی سارے factors ہیں besides جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چاہے کوئی society مانتی ہو یا نہیں مانتی ہو practice ضرور کرتے ہیں polygyny جو ہے ایک مرد کی کئی بیویاں لیکن human societies نے human history کے اندار polyandry کے concept کو largely rejected کیا ہے آپ کو کوئی rare instance کہیں دکھے گی جہاں کوئی polyandry کی بات ہوتی ہو باقی normally یہ خود ایک illogical چیز ہے یہ سوال صرف اس وجہ سے اٹھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بات ہے جو کہی جاتی کہ وہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں I feel یہ competing role نہیں ہے بلکہ ایک complementary role ہے جو husband اور wife کا role ہے یہ complementary role ہے اور ہم انشاءاللہ اس چیز کے تعلق سے اور بہت ساری details آگے دیکھیں گے جب ہم ہجاب اور اس طرح کے topics پر انشاءاللہ پہنچیں گے کہ یہ کس طرح سے society نے اسے misunderstand کیا ہے یہ پورے concept کو misunderstand کیا ہے اور جس کے وجہ سے یہ طرح کے سوالات آتے ہیں second point ہم اس تعلق سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ biologically physical طور پر جسمی طور پر ایک عورت کہ اگر ایک سے زیادہ husbands ہو تو وہ اپنی duty ان سب کے طرف کیسے پوری کریں گے مثال کے طور پر ایک عورت کا اور مرد کا physical structure سیم نہیں ہے عورتوں کو periodic menses آتے ہیں اب یہ scientifically ثابت ہے کہ menses کے دوران اس کے پہلے اس کے بعد میں ان کی hormonal conditions different ہوتی ہیں اور hormonal changes کی وجہ سے کئی سارے psychological changes بھی آ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ premenstrual syndrome PMS یہ common چیز ہے جو کئی عورتوں کو affect کرتا ہے اب یہ ساری situation کے اندر وہ عورت کے لیے خود ایک challenge ہوتا ہے اس دوران کہ وہ اپنے husband کے ساتھ انصاف کرے بلکہ اسلام نے اس دوران عورتوں کو protect بھی کیا ہے جیسے مثال کے طور پر اسلام کے اندر divorce کے جو laws ہے تو husband کو restrict کیا ہے کہ husband wife کو menses کے دوران divorce بھی نہیں دے سکتا in consideration to her disturbed situation to her chain circumstances اس کے جو hormonal situation الگ ہے اسے consideration کرتے ہوئے وہ husband کو روکا گیا ہے اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے اگر ایک سے زیادہ husbands ہوتے وہ کیسے اپنی duty fulfill کرتی وہ سارے husbands کی طرف تیسا point یہ ہے کہ آج studies نے ثابت کیا ہے کہ کچھ portions جو brain کے اور human brain میں مردوں اور عورتوں کے brain کے difference کے تعلق سے میں آپ کو تفصیل بعد میں انشاءاللہ حجاب کے تعلق سے جب discussion ہوگا تب بتاؤں گا یا عورتوں کے job کرنے کے تعلق سے جب discussion ہوگا تب میں بتاؤں گا لیکن اگر اب ہی ہم ایک point دیکھتے ہیں ایمک دلا نام کا ایک region ہے brain میں جو مردوں میں عورتوں سے بڑا ہوتا ہے experts یہ بتاتے ہیں کہ اس region کی وجہ سے مردوں کے اندر جو sexual drive ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی generally اس کے observational data بھی available ہے اس کی کئی ساری studies ہے جس سے conclude کیا گیا ہے لیکن فیلحال ہم یہ دیکھتے ہیں یہ بھی ایک indication ہے additionally to ponder about سوچنے کے تلیے ایک اور وجہ ہے جو آج medical science نے اس تعلق سے کئی ساری studies put forward کی ہے کئی ساری studies میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر مان لیجیے کہ کوئی عورت ہے اور اس کے ایک سے زیادہ husbands ہیں اور سب کے سب مان لیجیے کہ پوری طرح سے loyal ہیں مطلب کہ کوئی بھی اگر اس marriage کے باہر اگر relations یا غلط طرح کے تعلقات نہیں کرتا سب کے سب loyal ہے تو بھی there are great probabilities کہ وہ عورت sexually transmitted diseases اور veneral diseases develop کریں خود develop کریں اور پھر آخر میں وہ ان husbands کو بھی transmit کر سکتی مطلب یہ بھی ایک study ہے تو یہ چیز کے تعلق سے کئی سارے observational data ہمیں مل رہا ہے لیکن ایک اور چیز ہے جو human society میں practice کیا رہی ہے چاہے کوئی مانتا ہو یا نہیں مانتا ہو لیکن polygamy practice سب لوگ کرتے ہیں common چیز ہے اس کے forms بدلتے ہیں کہیں پر اس کا format جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک illegitimate قسم کا format ہوگا چاہے وہ west والا format ہو چاہے وہ غلط طرح کی چیزوں کا format ہو یا مان لیجیے کہ کہ کہیں پر serial polygy نہیں ہوتی جہاں بار بار sexual partners لوگوں کے change ہوتے ہیں کوئی purely monogamous society دکھتی تو نہیں لیکن polyandry in comparison اس کے ہمیں practicing جو practice کرنے والی societies آپ کو شاید ہی کوئی قابل ہے ذکر ملے گی کوئی چیز ایسے بائی چانس ہوگی جس کو ہم mention کر سکیں لیکن generally human societies نے polyandry کو reject ہی کیا کیونکہ یہ بالکل گلت چیز ہے بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سوال صرف ایک debate put up کیا جاتا ہے جو ہمیں چاہیے کہ جسے لوگ problem سمجھ رہے ہیں اسے problem سمجھ نے کی جگہ بلکہ solution کی طرح analyze کریں اور جو صحیح چیز ہے وہ سامنے آنے کے بعد پھر جس because of programming یا brain washing یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز پچاس سو بار کہہ دی جائے یا بچپن سے مان لیجئے کوئی چیز مانتا آیا ہے یا جیسے مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا جب لوگ مانتے تھے کہ زمین چپٹی ہے تو تب کسی نے آ کر جب کہا کہ زمین تو چپٹی نہیں ہے لیکن لوگوں کی سوچ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوئی تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ایک independent fresh سوچ کے ساتھ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جب دکھ رہا ہے کہ اتنے سارے نہیں اگر ایک بھی پرابلم کا سلیوشن یہ ہوتا پھر انہیں اس چیز کے بعد یہ پر اسے بدنام کرنے کا ٹاپک نہیں بنانا چاہیے کہ مسلم کو بدنام کرنے کے لئے یہ ٹاپک جیسے استعمال کیا آتا ہے بلکہ رادر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات جو آئی ہے یہ بات کہنا جو wisdom ہے جو restricted and regulated polygamy دکھ کریں اور یہی ہمارے سارے problems چاہیے دنیا کی پرابلم ہو چاہیے دنیا کی زندگی کے بعد کی لائف کا پرابلم ہو اس کے solution ہمیں وہیں پہ ملیں گے کہ ہمارا relation ہمارے creator کے ساتھ صحیح ہو جائے تاکہ کہ ہم دنیا میں جینے کا طریقہ سمجھ سکیں اس کے مطابق